ہیلو دوستو نمسکار میں آپ کا دوست راہول سواغت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل ٹیکو بھارت تو دوستو آج ہم کوئی فود ڈیلیوری یا ایموزون فلیپ کارڈ جو میٹوز ہوگی بغیرہ بغیرہ کے بارے میں کسی کے بارے میں ہم بات نہیں کریں گے اس ویڈیو میں اس ویڈیو میں بہت ہی ایک انٹریسٹنگ ٹوپک کے ساتھ میں آپ کو کچھ انفورمیشن دوں گا اور جس میں آپ ایک انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہو پلس اگر آپ ریگولا اس پہ ورک کرتے ہو آنے والے ٹائم میں آپ کے پاس ایک پیسیو انکم کا سادن ہو سکتا ہے بسرتے اگر جن لوگوں کے پاس کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے جو بہت سے ویورز ہیں سبسکرائیبر میرے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے پار ٹائم کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں گھر بیٹھ کے جس سے کہ ہماری انکم ہو سکے تو دوستو اس کے لیے میں نے سرچ کیا انٹرنیٹ خنگالہ انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزوں کو دیکھا تو اس میں سے ایک چیز نکالی ہے میں نے ایک website ہے جس کا نام ہے سٹاک سٹر ہاں جی سٹاک سٹر ایک ایسی website ہے جس میں آپ اپنے دوارہ کھیچی ہوئی photos وہ آپ کی خود کی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی روڈز کی کسی سین کی کسی انسیڈینٹ کی آپ کھیچ کے اپنے فون سے اس website پہ اپلوڈ کر سکتے ہو اور اس website پہ اپلوڈ کرنے کے بعد اگر آپ کی photos select ہوتی ہیں confirm ہوتی ہیں اور ان photos کو کوئی خریدتا ہے تو وہ آپ کو pay کرے گا اب یہ ہوتا کیا ہے اس کا میں procedure آپ کو اس ویڈیو میں بتا ہوتا ہوں firstly سب سے پہلے آپ کے پاس ایک android phone ہونا چاہی ہے android phone سے آپ اپنی بھی photo کھیچ سکتے ہو اور کسی ایسے incident کی photo کھیچ سکتے ہو جو آپ کو اچھا لگے اور یہ ساری کی ساری photo بکتی ہیں بہت سے میرے دوستوں کو پتا نہیں ہوگا کی ہماری دوارہ photo کھیچی ہوئی بھی sale out ہوتی ہے یہ sale out اس لیے ہوتی ہے کی بہت سے بڑے بڑے projects میں ایسی ایسی photos کی ضرورت ہوتی ہیں جن کو internet پہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے ملتی ہی نہیں ہے تو اس کا مادیم ہوتا ہے یہ stock setter جیسی website ہیں جن کے پاس ایک پورا portfolio ہوتا ہے photos کا جس میں different different types کی آپ photos لے سکتے ہو اور اپنے project کو پورا کر سکتے ہو for example اگر کوئی بھار کا یا کوئی project تیار کر رہا ہے اور اس کو Indians culture کے بارے میں جاننا ہے اس کے بارے میں اسے بتانا ہے Indians residential کیا ہے کس طریقے کے لوگ رہتے ہیں اور تو اس میں اس کو internet پہ ساری چیزیں نہیں مل پائیں گی تو اس مادیم سے اپنے project کو پورا کرنے کے لیے ایسے client stock setter جیسی website کا سارا لیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ ان photos کا اگر ان کو زیادہ ہی need ہے تو وہ جو website demand کرتی ہے وہ ان کو pay کرتے ہیں اور اس میں website جو client سے پیسہ لیتی ہے اس کا 40% 30% approach tax card کے اپنے پاس رکھتے ہیں اور باقی وہ اس کو دے دیتی ہے جس ریکٹی نے اس میں وہ photos upload کی ہے تو دوستو وہ بہت بڑی اگام ہے اس میں کچھ time بھی نہیں لگنا plus اس کے اندر آپ کی کوئی بھی investment نہیں ہے ایک روپے کی investment نہیں ہے ہاں بسرتے آپ کے پاس ایک phone ہونا ضروری ہے اگر آپ کے پاس phone ہے تو آپ اس کام کو بڑے اچھے سے کر سکتے ہو اور ایک اچھے پیسے بھی کما سکتے ہو تو یہ آپ پوچھو گے کہ یہ کیسے کیسے کریں تو اب میں اس کو آپ کو practically اپنے laptop میں بتاؤں گا کی یہ سٹر ویب سائٹ پہ ہمیں کیسے ریشٹر ہونا ہے کس طریقے سے اس میں photos upload ہوئیں گی تو یہ ساری چیزیں میں اپنے laptop میں آپ کو بتاؤں گا practically جس سے آپ کو knowledge ہو جائے viewers بولتے ہیں کہ آپ verbal بتاتے ہو practical نہیں کر کے دکھاتے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو practical کر کے دکھاؤں گا کہ جس سے آپ کے جو بھی doubts ہیں وہ clear ہو جائیں اور آسانی سے آپ اس میں register ہو سکتے ہیں اور اپنے اس کام کو start کر سکتے ہیں اس کے لئے میں ایک چیز اور بتاؤں آپ کا جو phone ہو کی photos ہونی چاہیے وہ four megapixel کے اندر ہونی چاہیے four megapixel میں ہی آپ کی photo وہ approve کرے گا اگر آپ کی four megapixel میں photos نہیں ہوں گی تو وہ approved نہیں کرے گا تو آپ کوسس کرنا کی آپ back camera سے ہی اپنے phone سے photos لیں کیونکہ وہ ہر کسی android phone کا four megapixel کے لگ بھگ اوپر ہی رہتا ہے آٹھ میگا پکسل تو four megapixel ان کی requirement ہے کہ four megapixel کی photos ہونی چاہیے upload کے لئے تو یہ چیزیں آپ کو اس میں تھیان رکھنی ہے تو دوستو زیادہ time نہ خراب کرتے ہوئے laptop کی طرف لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ آپ کو practically اس میں بتاؤں گا friends اس طریقے سے اپنی میں computer screen پہ آ گیا ہوں اب ہم google کریں گے اب google کے جو search bar ہے اس میں ہمیں shutter stock ڈالا ہے جو نیچے آ گیا ہے اس پہ click کرنا ہے جو ڈالا بڑا کر کے دوسرے کا اب جو اوپر والی website ہے پرس نمبر اس پہ آپ کو click کرنا ہے جب آپ اس ویب سائٹ پہ آ جاؤ گے سرسٹوک تو اوپر سیل کونٹینٹ لکھا ہوا ہے میں اس ویب سائٹ کا لنک ڈسکریپشن میں ڈال دوں گا جسے آپ کو بھونڈنے میں ڈککت نہ آئے تو آپ سیل کونٹینٹ پہ ڈک کریں گے کھل رہی ہے ویب سائٹ تو لوگن پہ آپ کلک کرو گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے آئیکن آ جائے گا اوپر شائن ان کا ہے اور نیچے لوگن کا ہے تو آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا نہیں ہوگا تو آپ کو کریٹے اکاؤنٹ پہ جانا ہے کلک کرنا ہے اس طریقے سے ایک فرم پھول جائے گا آپ کے سامنے تو اس فرم کو آپ کو بھننا ہے ڈسپلی نیم ای میل اور پاس بارڈ جب آپ یہ فیل کر دو گے اس کے بعد آپ کو ڈسپلی کلک کرنا ہے پھر نیچ پہ آپ کو کلک کرنا ہے تو فرم جیسے کہ میں نے پوری اپنی لوگن ایڈریس اس میں فیل کر دیئے سائن اف کے لیے آپ کو پھر اس پہ نیچ پہ جانا ہے جیسے یہ آپ نیچ پہ کلک کریں گے یہ اپنا پروسس سٹارٹ کر دے گا اور لکھا آ گیا ہے تھانکس راہن کمار پلیز چیک یور ای میل تو ویریفائی یور اکاؤنٹ آپ کو اپنے اکاؤنٹ کو ویریفائی کرنے کے لیے جس جی میل کو اس میں آپ نے ڈالا ہے اس جی میل اکاؤنٹ میں جانا ہے پھر اس کو کنفرم کرنا ضروری ہے تب ہی آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہوگا ویریفائی یور ای میل سٹر اس ٹاک سے آ چکی ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے پلیز کلک ہیئے ٹو ویریفائی یور ای میل اس پہ کلک کر دیں گے تھانکیو ای میل ہیز بین ویریفائیڈ ای میل ہماری ویریفائی ہو گیا پھر نیچ پہ جائیں گے تو اس میں آپ کو اپنی ساری ڈیٹیلز بھرنی جیسے پھریز اینٹر یور ایڈریس تو فرینڈز دھیان رہے اگر آپ پروپ پر اس پہ کام کرنا چاہتے ہو تو اس پر اپنی ڈیٹیلز کو سہی سہی بھرنا کوئی فروڈ یا کوئی گلت ڈیٹیلز میں مٹ ڈالنا نہیں تو آپ کو پیمنٹ ریسیب کرنے میں پروپلم ہو سکتی ہے جیسے آپ انڈیا سے ہیں کوئی انڈیا سیلیکٹ کریں گے انڈیا پہ کلک کریں گے اور اس طریقے سے اس فرم کو میں جلدی سے بھر دیتا ہوں آپ اس طریقے سے اپنے فرم کو بھرنا جیسے ایڈریس ہے ایڈریس لائن ٹو سیٹی جیپ کوڈ جو آپ کے سیر کا ہے جس سٹیٹ کے ہو فون نمبر انڈیا میں رہتے ہو جو فیلز آپ یہاں کروگے وہی فیل میلنگ ایڈریس پہ اوٹومیٹکلی یہ لے لے گا تو میں اس کو جلدی سے فیل کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو آگے کا پوسیس بتاتا ہوں اور ویلکم ٹو کمیونٹی کانٹ ویٹ ٹو شیور ایک میسیز آگیا ہے اب اپنے ڈیس بورڈ پہ جائیں گے تو یہ میرا ڈیس بورڈ کھل چکا ہے ابھی نیا نیا اکاؤنٹ بنایا ہے تو فرنڈز یہ دیکھئے یوزر نیو اس طریقے سے آپ کا ایک پیس کھل جائے گا جس میں آپ کام کرو گے تو فرنڈز اس میں آپ کو کام کس طریقے سے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں تو آپ کو اس میں اپلوڈ فوٹوز ایمیجز میں جانا ہے ایمیجز میں آپ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو سیلیکٹ ملٹیپل فائلز فرنڈز اس پہ لکھا آئے گا آپ کا سیلیکٹ ملٹیپل فائلز اور فائلز آپ کی جے پی جی پورمیٹ میں ہونی چھیں اور فور میگا پکسل کے ساتھ ہونی چاہیں تو آپ اس پہ سیلیکٹ فائل پہ کرو گے ملٹیپل فائلز پہ کلک جو بھی آپ کے پاس فوٹوز ہوں گی ابھی میرے پاس کوئی ایسی خاص فوٹوز ہے نہیں پھر بھی میں دیکھتا ہوں کوئی ملٹی ہے جیسے یہ ایمیجز ہے کوئی تاج مہل کی یہ ہم نے کلک کری پھر اس کے نیکس موکس پہ جائیں گے اس میں لکھا آرہا ہے تو اس میں ایسی کوئی فوٹوز ہے نہیں تو آپ اس میں فوٹوز ڈالنا اور یہاں سے سیلیکٹ ملٹیپل فائلز میں جاؤ گے اور پھر نیکسٹ پہ کلک کرنا آپ کی شائری فائلز اپلوڈ ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ فوائل اس پہ اپ ڈیٹ کرتے رہنا تو فرینڈز یہ ایک پریکٹیکل فورمیٹ ہے اگر اس میں کوئی دکھت آتی ہے تو آپ بتانا پھر اس کو ریزول کیا جائے گا ڈیٹ کیو تو دوستو جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی یہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں تو آپ اس طریقے سے اپنے لیپٹو پہ یا موائل فون پہ ریشٹر ہو کے اس کام کو کر سکتے ہو فوٹو اپلوڈ کرو اور پیسے کماؤ تو یہ آپ پار ٹائم کر سکتے ہو اس میں کوئی ٹائم لگنے کی ضرورت نہیں ہے گھنٹے دو گھنٹے جہاں بھی آپ جاتے ہو آپ کو اچھا لگتا ہے فوٹو کھیچنا فوٹو گرافی کرنا ان فوٹوز کو کھیچو کور کرو اور اپنے سٹر ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دو اپنے اکاؤنٹ سے اور وہ فوٹوز کو ہی سیلیکٹ کرتا ہے انہیں خریدتا ہے تو آپ کو بقاعدہ اس کا پیسہ ملے گا اور آپ اچھی انکم کر سکتے ہو تو دوستو اس ویڈیو میں ابھی تک اتنا ہی پاکی نئی جانکاری کے ساتھ اور نئی مدے کے ساتھ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں تو آپ کو ایک چیز اور بتا دیتے ہیں اگر آپ کو جانکاری اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کر لیں جس سے میرا آتمی سواس پڑھے اور آپ کے لیے نئی نئی چیزوں کو اور میں ریسرچ کر کے لاتا رہوں تو دوستو جب تک کے لیے دھنیواز شباہ خیر گوڈ بائی